اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کن الفاظ میں بیان کرے یہ روایت ابن حبان میں بھی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ایک سو اٹھانوے نمبر روایت پر بیان کیا ہے اللہمینی عبدک وہ اللہ کے سامنے آئے گڑ گڑ آئے عاجزی کے ساتھ وہ پیارے الفاظ سنئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہر غمگین اس دعا کو یاد کر لے ہر دکھیانہ اس دعا کو یاد کر لے ہر پریشان حال اس دعا کو یاد کر لے اللہمینی عبدک اے اللہ میں تیرہ بندہ ہوں میں تیرہ بندہ ہوں وَبْنُ عَبْدِك وَبْنُ عَمَتِك تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری کنیز تیری باندی کا بیٹا ہوں ناصیتی بیادک اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مَاظٍ فِي حُکْمُك عَدْلٌ فِي قَضَاءُك میرے بارے میں حکم دیرا چلتا ہے آرڈر تیرا چلتا ہے اور جو تُو فیصلہ فرماتا ہے میرے بارے میں وہ عین عدل ہوتا ہے اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِنْ هُوَ لَك اے اللہ میں تجھ سے سوالی ہوں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر جو نام تیرا ہے میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تُو نے اپنے لئے اختیار کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ کو نہیں مانتے سب سے بہترین واسطہ اور سب سے قوی وسیلہ یہ ہے اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دیا جائے سمیت بہی نفسک وہ نام جو تُو نے اپنے لئے خود اختیار کیا اَوْ عِلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ یا وہ نام جو تُو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھا دیا اَوْ انزلتَهُ فِي كِتَابِكَ یا وہ نام جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ یا وہ تُو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اسے چھپا کے رکھا اَنتَجَ الْقُرْآنَ رَبِعَ قَلْبِي اے اللہ اس قرآنِ حَكیم کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کی روشنی اور نور بنا دے وَجِلَاءَ حُزْنِ وَذَهَابَ هَمِّي میرے دکھوں کو میرے غموں کو اس کے ذریعے سے زائل کر دے اِلَّا اَذْهَابَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ جو یہ الفاظ کہہ کے اللہ سے سوالی بنتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں اللہ اس کے غموں کو دکھوں کو دور فرما دیتا ہے وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَاجَا اور اللہ اس کے فکروں کو ختم کر دیتا ہے اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا ہم اس دعا کو سیکھ سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَاهَا عَنْ يَتَعَلَّمَهَا کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنے اسے یہ دعا سیکھ لینی چاہیے یاد کر لینی چاہیے اور پھر غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو تو اپنے غموں میں دکھوں میں پریشانیوں میں مردوں کی دھیریوں پہ نہ گریں بابوں کی خاک نہ چھانیں مزارات کے چکر نہ لگائیں بلکہ اس کو پکاریں جس کے ہاتھ میں انبیاء کی بھی جان پوری انسانیت کی جان جنات کی جان اس کو پکاریں جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے پورے کائنات پہ مخلوقات پہ موت آنی ہے اور اے خالق و مالک ہے جس پہ موت نہیں آنی جو شہنشاہ آزم ہے سب اس کے در کے منتے سوالی اور فقیر ہیں اس در پر آئیے اس در پہ چھکیے اور اس اللہ کو پکاریے آپ کے غم دور ہوں گے آپ کے دکھ دور ہوں گے اللہ کی صفات اللہ کی اسماء ان کو سیکھئے اور اللہ کے سامنے آ کر سوالی بنیے تنکن خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تنکن خیر امت